آڈاب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج کا موضوع ہے فاشرہ پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک عام معلومات لیں گے پھر اس کے مرکبات کی بات ہوگی اور آخر میں ہم اس کی شناست کریں گے تو عام معلومات اس کے لیے یوں ہے کہ فاشرہ اس کا یونانی نام ہے ہزار جشاں یا کرمت البیزا اس کے عربی نام ہیں ہزار کشاں ہزار فشاں اس قسم کے اس کے فارسی نام ہیں اور ہمارے یہاں یہ عام طور پر شیولنگ بیچ کے نام سے یا شیولنگی بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ کلاسیکل آئیرویڈ میں اس کا زیادہ بیان نہیں ہے ہاں لیکن خزائن العدبیہ میں اس کی ایک بہترین اور مفصل معلومات فاشرہ اس نام سے دی گئی ہے تو میں یہ چاہوں گا میری یہ توقع ہے کہ آپ اس کتاب سے ضرور فاشرہ کے بارے میں مزید معلومات لیں تو یہ اس کے بارے میں عام معلومات ہو گئی اس کی اور ایک خاص بات ہے کیونکہ یہ اس کے افعال و خواست کے ہم بات کریں اگر تو یہ مقاوی باہ ممسک ہے اور قوت حازمہ کو بڑھاتی ہے اس کی جڑ کا بھی حالکہ استعمال ہے لیکن وہ تریعاق کے طور پر ہے اور وہ مسحل بھی ہوتی ہے اس کی جڑ تو اس قسم کے اس کے بارے میں معلومات تھی اس میں موڈر ریسرچ میں ابھی یہ پایا گیا ہے کہ اس کے جو بیچ ہیں ان میں بیٹا سیلس آف پینکیریاز کو ری جنریٹ کرنے کی ایک صلاحیت ہے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ دائیبیٹس کے جتنے بھی نسخہ جاتا آپ بنائیں تو اس میں ضرور اس کے بیچوں کا استعمال کیجئے تو آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے یہ ہو گئی خاص بات اس کے مزاج کی اگر ہم بات کریں تو اس کے پھل اور پتے جو ہیں وہ گرم مانے گئے ہیں تیسرے درجے میں اور اس کی جو خشکی ہے وہ مانی گئی ہے دوسرے درجے میں تو اس طرح سے اس کے بارے میں عام معلومات تھی اس کا لیٹن نیم ہے برائیو نوپسس لیسینیوزا تو یہ اس کا لیٹن نیم ہے اب اس کے نسخہ جات نوٹ کیجئے چونکہ میں اس کے بارے میں اس کے نسخہ جات زیادہ کچھ ہمارے ہاں آئر ویڈ میں نہیں ہے حالانکہ اس کا ایک مشہور جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے اس کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں لیکن وہ یوٹیوب پر بیان کرنا مناسب نہیں ہے میرے مطابق لہذا وہ نسخہ میں یہاں پر نہیں دوں گا دو ہی اس کے مزید نسخے آپ نوٹ کیجئے ایک ہے انفرٹیلٹی کے لیے ایسے لوگ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہو تو ان میں میل اور فی میل دونوں میں اس کو استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ یہ رہے گا کہ فاشرہ یعنی شیو لنگ کے بیچ لینا ہے اس میں ازگند ناغوری ملانا ہے دونوں ہی ہم وزن مقدار میں لینا ہے پھر اس کا صفوف تیار کرنا ہے اس صفوف کی مقدار خوراک ہوگی ایک سے تین گرام مرد وہ عورت دونوں کے لیے اور اس کا بدر کا ہے دودھ تو اس طرح انفرٹیلٹی کے کیس میں اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کا ایک بہترین استعمال ہے جو کہ اس کے پتوں کا استعمال ہے اس میں کرنا ہے جسے ہم یونانی کی زبان میں کہیں گے فرزجہ مزیقے فرج جس کا نام رکھ سکتے ہیں ہم مزیق کرنا یعنی تنگ کرنا تو فرزجہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے جسے وجائنل پیسری ہم کہیں گے یا یونی ورتی جسے کہیں گے یونی شہتھلے یونی یعنی فرج تو اس طرح اس کا ایک لوکل اپلیکیشن ہے اس کا فرزجہ بنا کر اس کے ایک وجائنل پیسری بنا کر جو اس کا دریقہ یہ رہ گا کہ آپ ایک کپڑا لیجئے اس پر اس کا جو پیسٹ ہے اس کے پتوں کا جو پیسٹ ہے وہ لگا دیجئے اور پھر اس کو لوکل ہی رکھ دینا ہے تو یہ جو ہے وہ اندام نہانی کو تنگ کرنے کے لیے مزیق کرنے کے لیے اس کا استعمال ہے تو یہ دو ہی استعمال ہمارے یہاں عام طور پیسٹ کے مشہور ہیں اور ایک جو استعمال ہے اولاد نادین کا وہ تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا اس کا ذکر کر دیا حالانکہ میں نے تو اس طرح اس کے بارے میں معلومات تھی اب آپ حضرات اس کی شناخت کیجئے غور سے دیکھئے سکرین پر موجود اس بیل کو آپ نے اسے اپنے آس پاس کہیں دیکھا ہی ہوگا یہ اس کے پھل ہے یہ اس کا پھول ہے یہ اس کا پتہ ہے اس قسم کا یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اس کے سکے پھل ہیں ان کا معاینہ کیجئے ہے اس کا پھول ہے میں نے اسے پھول ہے اس نے اس کا پھول ہے کہ اگر پھول ہے وہ不ہب ہے ان کا پھول ہے نہیں آپ کو کو ar